ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہے ہمارے سمیر بھائی سمیر سہروردی صاحب اور خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اختتام سے پہلے سمیر اشرفی صاحب سہروردی جی بسم اللہ کی جی بسم اللہ میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے میں ہے کہ صدا جو میں نام لوں ہوں تیرا جھو بکے میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجیتن کا غلام ہوں وہ کیسے تن سے وہ سجدہ جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہیں بابِ سلِ اللہ کہے وہی جن کو عالِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں کمر ہوں شائرِ بینباہ میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے درکاں بس ایک گادہ میرا پنجیتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیرِ خیرِ حلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں کیا بات ہے سمیر بھی بہت خوب ماشاءاللہ یہ تو ایک کلام ہی بہت اچھا ہے پھر فسیدین سوروردی صاحب نے بھی اسی انداز میں پڑھا ہے آپ نے بلکل جو پڑھا ہے انہی کے سٹائل میں پڑھا ہے ماشاءاللہ تو آپ کی تو آواز میں انداز میں پوری ان کی جھلک شامل ہے بہت خوب جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے بہت خوبصورت کلام جناب آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے جناب شیخ سعادی کی ایک حکایت میری نظر سے گزری کہ میں ان دو لوگوں کو تلاش کرتا ہوں لیکن کبھی نہیں ملے ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غریب ہو جائے اور دوسرا وہ جو اس پہ جو ظالم ہو ظلم کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو یعنی کہ ظالم کی پکڑ اس دنیا میں لازم ہے اور وہ شخص ہمیشہ امیر ہی ہوا ہے جس نے رب کی راہ میں خرچ کیا اور اس کو رب نواز تاہی رہتا تو جناب انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے کل ملاقات کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ نے گے بان